سورة سعب بسم اللہ الرحمن الرحیم سعب والقرآن زززکر تین سورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں ایک حرف مقتع کہیں گے اب اسے مقتعات تو نہیں کہہ سکتے ہیں اسی ہے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں ایک سورہ سعب ہے ایک سورہ نون ہے اور ایک سورہ قاف ہے یہ سورہ سعب جو ہے یہ اس گروپ میں ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا ملکبی مضمون ہے توحید سورہ قاف پہلی سورت ہے ان دو گروپوں کی جن کا برکزی مضمون ہے آخرت والانزار آخرت اور سورة القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے سعب والقرآن زززکر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سعب پر یہاں آیت نہیں ہے ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے ہر پر دو دو پر حامیم یاسین یہ آیت ہے تاہا یہ آیت ہے لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں علی فلام را آیت نہیں ہے علی فلام میم آیت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتدائی جو تعارف قرآن پر تقریب کی تھی یہ سب توقیفی چیزیں ہیں یہ کسی کی اجتحاد کے نتیجے میں اور کسی کے کسی گریمر کے اصول سے کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معقوب ہے جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے والقرآن زززکر اور قسم ہے اس قرآن کی جو زکر والا ہے اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں قرآن کو اجززکر کہا گیا ہے یہاں زززکر کہا گیا ہے ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا فِيَهَذِكْرُكُمْ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اجززکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ہی یہ اجززکر نازل کیا ہے دی ریمائنڈنگ اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے بات ایک ہی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے قسم کسی چیز پر کھائی قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے مقسم علیہ کہاں ہے مَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَتِ وَشِقَا یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین وَالْقُرَانِ الْحَكِيم قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھئے کہ وہ ہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَتِ وَشِقَا لیکن جن لوگوں نے قفر کے رویش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے گرور کے اندر جھوٹی انا ان کی ہے اور آپ کے زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندہ زندہ میں کب احلقنا من قبل ہی من قرنین فنادو کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے پھر وہ چلگے چیخنے چلانے جب عذابِ الٰہی آیا وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ حالانکہ پھر وہ وقت بدر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی یعنی جب موت آتی ہے موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں ہاں سوائے قوم یونس اللہ قوم یونس واحد ایک مثال ہے وَعَاجَبُواْن جَاؤُواْ مُنْزِرُونَ مِنْهُمْ اور ان کو بہا تاجب ہے کیونکہ پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے وَقَالَ الْقَافِرُونَ حَاذَا صَاحِرُونَ قَذَّاب اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ صاحر ہے اور قذاب ہے یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت سقیل لفظ ہے لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چکا میں نے عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں سورتوں کے جن میں سے پہلے گروپ کی آنچ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کے تیرہ سورتوں میں سے اب ہم آگے آگئے ہیں ان میں چار پڑھ چکے ہیں سورہ سبا اور فاطر یاسیم اور صحفات پانچوی سورت یہ ہے سوال یہ ہے سن چار سے سن آٹھ تقیب العموم سوائے ساقفات کے اس کو آپ نے دیکھا کہ پانچ رکوعوں میں ایک سو بیاسی آیات ہیں وہ بلکل وہی انداز ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں رکوع جو ہیں پانچ ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں ایک ایک رکوع کے اندر چلیپن آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر یہ سورہ ببارکہ میں بہرحال تو یہ سورت جو کہ اس وقت ہی ہے جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شندت اختیار کر چکی تھی لہٰذا ان کا جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی افشرید ہو چکا تھا ابتدائی دور میں صرف کہتا مجنون معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توالن ٹھیک نہیں رہا کسی نے حمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کشی کرتا تھا کوئی خوشکی چڑھ گئی ہے کیا ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہو گیا یہ جایا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں غارِ حرامے پچانی کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے تو حمدردی کے انداز میں بھی اتبائی بن ربیہ نے ایک برطبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے آملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں واقعتنا آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی آمل کو بلا کر آپ کا علاج پڑا تو کچھ حمدردی بھی تھی کچھ بیسے استحضاء بھی تھا کچھ تمسخور بھی تھا لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا اب جو آ کر انداز ہو گیا انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے یہ تو آنڈھی بن گئی ہے ہم نے سمجھا تھا مشتے غبار ہی ہے بس یہ حلیت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو آنڈھی بن گیا جھکڑ بن گیا لہٰذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ حَاظَا صَاحِرُونَ قَزَّامِ انہوں نے کہا کہ یہ جادوکر ہے جونکہ ہے عَجْعَالِ الْعَالِحَةَ الْعَالِحَةَ الْعَاحِلَةَ دیکھئی یہ ہے اصل مضمون توحید ان صورتوں کا جو اصل مرکلی مضمون ہے کیا اس نے تمام آلِحہ کو بس ایک الہ بنا دیا سارے علاقہ تم کرنی ہے بس ایک اللہ اِنَّا عَاجَا لَشَيْعُ عُجَعُ یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَنْطَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ عَنِمْشُوا وَاسْمُرُوا عَلَى عَلِحَتِكُمْ اِنَّا عَاجَا لَشَيْعُ عَرَادِ مرحا نقشہ کھیش دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجمع بھی ہے کچھ ان کے سردار بھی ہیں وہ سردار بھی سن رہے ہیں اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وَنْطَلَقَ الْمَلَعُ خُن بھی چل پڑے وہاں سے وَنْطَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ اور لوگوں سے کہا اِنشو جاؤ 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 کہاں کھڑے ہو کیوں سن رہے ہو وَنِمْشو جاؤ وَاسْبِرُوا عَلَى عَلَيْهَتِكُمْ اور جبیرہ ہو اپنے معبودوں کے اوپر یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا وَنْطَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ وَانِمْشو وَاسْبِرُوا عَلَى عَلَيْهَتِكُمْ اِنَّ حَاظَ لَشَيْءٌ يُرَاد یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ان کا ان کے نیت کچھ خراب ہے یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے اِنَّ حَاظَ لَشَيْءٌ يُرَاد جس کا ارادہ کیا گیا ہے کوئی سکیم ہے مَا سَمِعْنَا بِحَاظَ فِي مِلَّتِ الْآخِرَةِ ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں ہمارا فشلہ چلا آرہا ہے ہمارا دین چلا آرہا ہے خلق کی ہوئی چیز ہے اختلاق باب افتیار خلق سے اَعُنْزِلَا عَلَيْهِ ذِكْرُ مِنْ بَحَنِنَا کیا ہی نہیں پر یہ ذکر نادر ہونا تھا ہمارے بابین سے کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا بڑے بڑے چودری تھے بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے اَعُنْزِلَا عَلَيْهِ ذِكْرُ مِنْ بَحَنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّنْ مِنْ ذِكْرِ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے بابنے میں شک میں پڑ گئے ہیں بَلْ لَمَّا يَذُقُوا عَذَابَ بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ دکھی نہیں ہے میری کوئی بھار اس لیے انہیں شک ہے اَمْ اِنْدَهُ خَضَائِ الرَّحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الرَّحْمَحَابَ کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خضانے اللہ جو العزیز ہے وحاب ہے دینے والا ہے کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں نبی کس کو بناوں کیا ان کے پاس ان کا اختیار ہے اَمْ اِنْدَهُمْ خَضَائِنُ الرَّحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الرَّحْمَحَابَ اَمْ لَهُمْ مُلْقُتْ سَمَاوَاتِ وَلَدْدِ مَا بَيْنَهُمَا فَلْ يَتَقُوا فِي الْأَسْبَابَ تو کیا ان کے پاس ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے دونوں کے ماتے ہیں ان سب کی فَلْ يَتَقُوا فِي الْأَسْبَابَ تو چاہیے کہ پھر نسلیاں تان کر آسمان پر چڑھیں جُنْدُ الْمَا هُنَا لِكَ مَحْزُوبُ مِنَ الْأَحْزَابَ تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے جُنْدُ مَا هُنَا لِكَ مَحْزُوبُ مِنَ الْأَحْزَابَ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَعَادُمْ وَفِرْعُونَ ذُلْعَوْتَاتْ وَسَمُودُ وَقَوْمُ لُوتٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَلَائِكَ الْأَحْزَابِ اِنْ كُلٌّ اِلَّا قَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقْتَ عِقَابِ صدق اللہ العظیم یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے جو اس سے پہلے ہلاک کیا جا چکے ہیں ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قومِ نُوْ و قومِ حُود اسی طریقے سے ذُلْعَوْتَاتْ فِرَعُونَ سَمُودُ و قومِ لُوت یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں قضبت قبلہم قومِ نُوْحِن جو ٹلایا تھا ان سے پہلے قومِ نُوْحِن اور عاد نے و عادن و فرعون اور فرعون ذُلْعَوْتَاتْ میکھوں والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ ناؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچنوں پر تو صرف وہ جو کھونتے ہوتے ہیں جن سے کی خیمیں بگاڑے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہ ہی لگے ہوئے ہوتے تھے وَسَبُودُ وَقَوْمِ سَبُودُ وَقَوْمُ الْلُوْتِنُ وَقَوْمُ الْلُوْتِنُ وَقَوْمُ وَاسْحَابُ الْأَيْكَا اور یہ قومِ شعیب جو بن والے تھے اولئے کا احضاب یہ ہیں وہ جماعتیں یہ ہیں وہ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کلن اللہ کا زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فَحَقَّ عِقَاب تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے وَمَا يَنْدُرُهَا اُلَا إِلَّا سَيْحَتُ الْوَاہِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقَ اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھار کے ایک ہی چنگھار ہوگی ہماری طرف سے مَا لَهَا مِنْ فَوَاقَ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت قبریہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بساوقات نماز کے دوران اس کا ترمبہ ہوتا ہے تو یہ کیسیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویس جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور انسان ویس کے ذریعے سے بھی اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویس ہو تو ان سب کو توڑ پڑ کر رکھ دیں گے جو بھی مادنی کوئی رسوات عالم ہے وَمَا يَنْدُرُهَا أُولَائِ بلکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے اے چندھار لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی مسلسل وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِتْتَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے قِتْتَنَا چِتْتھی ہماری پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبال کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا جَلْدِ دے دے ہمیں لَنَا قِتْتَنَا ہماری چٹھی ہمارا کرنڈ اور دیمٹ بیلنس شیٹ دے دے قبل یوم الحساب اس یوم الحساب سے پہلے اسمِلْعَلَى مَا يَقُولُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَعُود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے دعوت کا ذل عید جو بڑی قوت والا تھا اِنَّهُ عَوَّاب وَرُسَاتھی وَمُحَا کی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں اِنَّا سَخَرْلَا جِبَالَ مَعَوْهُ وہ عملے کو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اِنَّا سَبْ مِحْنَا بِالْعَشِيَ وَالْإِشْرَا جو اس کے ساتھ ہی تصمیح کرتے تھے اس کے آواز میں آواز ملا کر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وَالْتَعِرَ مَحْشُورَ اور پرندے بھی جو جمع کر دیے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر حمد کے تلانے علاقتے تھے قُلُّنْ لَهُ عَوَّاب یہ سب کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ یہ سب کے ساتھ رجوع کرتے تھے حضرت دعوت کی طرف اور پھر دعوت جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی دنابے رجوع کرتے تھے وَشَدَدْنَا مُلْقَهُ وَاْتَعِنَا حُکْمَتَ وَفَسْلُ خِتَاب اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مسموت کیا تھا اور ہم نے اسے حکومت عطا کی تھی اور فَسْلَ خِتَاب بھی عطا کیا تھا یعنی فَسْلَ قُلْ بَات کہنے کے صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فَسْلَ قُلْ بَات ہو دو ٹوک ہو اور یہ کہ سب کے لئے مُنجِبِ اتمنان ہو وَحَدْ عَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمُ اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارت کے نائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لئے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے ہیں لہٰذا ایک بہت ایوں سمجھ یہ کہ ایک غمارے لیے شش و پن کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے میں مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحانی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحانی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفیعم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی وہاں پر فوشبوئی بھی ہوتی تھی شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصل بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضور کےتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں پہ میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے کہ این مکہ میں تو نہیں تھا وہ تو جیسے ارکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیت آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نید آگئی یہ ساری راست سوتے رہیں شبہ آگ کھلی ہے تو اللہ تعالی نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل یہ پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو جنہیں بیسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی والآدم اور بین الروح والجسد تو آرام ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اسی امتیادی شان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبی وقت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر چالیس برس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اس کے بعد آگے جو ہے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیم کی نوبت نہیں آتی اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا اس کے پیشے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھی یہ جو تعدل زوات چار کی پابلدی تو حضور کی شریعت میں آتر ہوئی ہے اور نہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت دعوت علیہ السلام کا بڑا حرم تھا بیویاں تھی بہت سی لیکن اسی حصنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا لغمت ہوئی اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کسی شخص کی کے نکاح میں تھی اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ یہ تم کیا سوچ رہے ہو یہ غلط بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا یہ مقدمہ تھا ان کی خبر اس تصور المحراب جبکہ انہوں نے دیوار پھلان کر محراب میں حجدے میں جہاں حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشہور تھے وہاں پہنچ گئے پہرے وقت داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلان کر آ رہے اس دخلو علیہ دعوودہ اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی آدمے تھے محرابوں نے دیکھا اگر دعوت نے یہ دو اشخاص آگئے ہیں فَفَضْعَ مِنْهُمْ تو وہ ڈرے ہو جسے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں دو انسان ہیں قَالُوا لَا تَخَفْرُ ان کا کہ آپ ڈرے ہیں نہیں خَسْمَانِ بَغَا بَعْدُنَا عَلَى بَعْدِن ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خَسْم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بل مقابل ہوں مخالف ہم دو مخالف ہیں بغا باغ مادنہ علا بادن ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فَحَقُمْ بَعْنَنَا بِلْحَقْ تو ہمارے بابین حق کے ساتھ فیشنہ کیجئے وَلَا تُشْتِتْ اور دیکھئے سے ٹالی یہ نہیں آپ کہہ کہ کل آنا پر سو آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا امرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وَحَدِنَا اِلَا سَوَائِ السِّرَاط اور ہمیں پھر ہدایت دی جیسے دی راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے کون سا راستہ صحیح ہے اِنَّا حَذَا آخِی اب جو جو مدعی تھا وہ کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے لَهُ تِسْعُون وَتِسْعُونَ نَعْجَتً پاس دنیاں میں بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک بیوی ہے فَقَالَ أَكْفِنِيهَا اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دے وَعَذَّنِي فِي الْخِطَاب اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھے پریش رائز کر رہا ہے جو مفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ اِسْعَالِ نَعْجِتًا حضرت دعوت نے فوراں کہا یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریور میں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنِ الْخُلَتَاءِ لَا يَبْضِي بَعْضُمَ عَلَى بَعْضِر اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشتدار ہوتے ہیں قرابت دار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریقہ کہتے ہیں یہ شریقے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَا كَسِيرًا مِنَا كَالَتَاءِ لَا يَبْضِي بَعْضُمَ عَلَى بَعْضِر کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں سوائے ہوں کے جو صاحب ایمان ہو اور نیک عمل والے ہو اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے اس پر اچانک خیال آیا داود کو یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالی نے مجھے آزبایا ہے اللہ تعالی نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو انہوں نے استغفار کیا اپنے نفسے وَخَرَّ رَاقِعَمْ وَعَنَابْ اور وہ گر پڑے سجدہ کے اندر رکوع کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راکعہ گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا اس نے اللہ تعالی کی طرف اپنے آپ کو جو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آیت سجدہ ہے یہ جو بھی اسرائیلی نوایت اس سلطلے میں آئی ہے اس کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوایت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع آپ انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ عالم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسے پہلے سورہ احضاب میں حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے سکتا ہے کہ کوئی خاتون آپ کی طبیعت میں آمازگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں لیکن اب آپ خواہ بہت آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے تو یہ جو انسانی تقادے ہیں دائر بات سے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقادے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اس لیے کا نام ہے اسمت انبیاء فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِق تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَ وَحُسْنَ مَعَبْ اور یقین ہمارے پاس دعوت کا لیے بہت موچا برتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھیکانہ ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت عالی مقام ہم عطا کریں گے ہم نے کہا کہ اے دعوت ہم نے تمہیں زمین خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو وَلَا تَتَّبِ الْحَوَا اور دیکھو اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرو فَيُدِلَّكَاً سَبِيلِ اللَّهِ اگر اپنی خواہش کی پیرمی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازمان گمراہ کر دے گی بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَلِید یقیناً وہ لوگ جو بہت جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے تو بہت سخت عذاب ہے بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب یہ بھٹکنا ہوتا اسی لئے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی بس ہم ہم اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخر اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو اسی دھا رہتا ہے وَمَا خَلَقْنَ سَمَا وَلَنْتَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے بابین ہے اس سے بیکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظ آگے ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَنْدَار اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْلَاكُمْ عَبَسَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تو یہ عبَس اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھئے کہ بعید ہے ذَلَقَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُ مِنَنْدَار تو حلاکت و بربادی و تباہی ہے ان کافروں کے لئے آگ کی عَمْدَ جَعَلُ الَّذِينَ آبَنُوا عَبِرِ صَالِحَاتِ قَلْ بُسْتِدِنَ فِلَّو درہا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان دائے جنہوں نے کامل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد بچا ہے یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بد امنی پیدا کرتے ہیں گھوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہے ہیں بدماش ہے جن کے لئے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لئے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں دعو لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی وہ تکمیر کرنے کے لئے ہر دم تیار ہیں دیکھتے نہیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو وہ تو پھر نفع بھی رہے ہیں اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع بھی وہ رہے دھاٹے میں یہ رہے جو بیچارے بچ بچ کر چلتے ہیں کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تو پھر دھاٹے میں رہے ہیں آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیوات میں اور انسان کے درمان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں لیکن انسان جنہیں تو اخلاقی حص ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا الٹا لکھر رہا ہے تو نفیقی طرح ہونا چاہیے ام نجلو اللذین آمنو ام نجلو المتقین کالفجان کیا ہم اپنے متقی مندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی کتاب انسان لاہو علیکہ مبارکون یہ کتاب ہے قرآن جو ہے نبی ہم نے آپ پر ناضی کی ہے مبارکون بہت بابرکت ہے یہ برکت کے نظر کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شہ میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شہ وہ برکت ہے کوئی شہ پوٹنشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شہ جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے برو اکار لائیں وہ شہ برکت والی ہوئی ہے تو یہ لگاتا ہے قرآن بجید میں یا تو مام مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹنشل روئیدگی موجود ہے ڈورمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے اسموسس شروع ہوتا ہے پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئیدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے عبد و پتھیاں نکلی ہے تو مام مبارکہ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پرہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے اس کو نکال کر برامت کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو بروعکار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو نمہ اس کا پنواز چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں اور ہم نے دعود کو سلیمان جیسا بیٹا آتا کیا نعم العبد بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا انہو عوام اور یقین وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف رجوع رہتا تھا توجہ رہتا تھا جہاں دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یوزعون ان کے نجمنٹس بنائی گئی تھی بٹیلینٹس بنائی گئی تھی اس میں پرندے بھی تھے اسی طریقے سے اب جو جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لئے ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شہ تھی تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو بہت ہی عمدہ بہت عالی نسل والے بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے معاینہ کر رہے تھے حضرت سلیمان ہوا یہ کہ اس میں کوئی دیر ہو گئی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غرب ہو گیا اصل کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی اصل کی ایک نماز قضا ہوئی تھی قضو احزاب میں اور اس پر حضور نے لانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج اصل کی نماز اور خاص طور پر جس کے سلاة المستع عام طرح پسوں کے گمان ہے وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو اصل کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے اس کی محبت میں انی احباب تو حب الخیر ان ذکر ربی میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشہور ہو گیا کہ اپنے ویب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا حتی توارہ پہ شمس و بالحجاب یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محضوف ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا اوٹ میں آ گیا ردوحہ علیہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو فَتَفِقَ مَسَمْ بِسُّقْ وَرْعَنَاقْ تو اب وہ لگا تنوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی اس کی بھی تعلیل کرنے کی بہت کوشتی گئی کہ نہیں نہیں وہ تو پہنچنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جب کم بھوڑا بہت عالی نسل کا ہو تو آپ ہاتھ سہتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک اپنایت کا سحساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جبت نہیں کہ بات نہیں ہے بات سیری وہی ہے کہ جو یعنی خامتخواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خامتخاری تعبیر کی کیا ضرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد میں تلوار پھیتر بیٹھ گئے تھے جب جب محمد یہ قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کس کے لئے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لئے تھا محمد کے لئے اتنی لڑنا تھا لیکن ایک تہلیت ہوتی ایک وقت میں احساسات و جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ پھر تلوار کھیت کے بیٹھ گئے تھے جو شد کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن و رادوں گا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آکے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وہ آئیت بھی پڑیئے وَمَا محمد اللہ رسول قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَاِن مَاتَهُ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ قَابِكُمْ اور ساتھ ہی پھر انہیں یہ خطبہ دیا کہ مَن کَانَ يَعْبَدُ مُحمدًا فَإِنَّ مَحَمدًا قَدْ مَات مَمَن کَانَ يَعْبَدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ کوئی شخص اگر محمد کو پوچھتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو سنن لے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی ارزا کو پوچھتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ غلب احال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے بارحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَانَ وَالْقَيْنَا اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک واقع پر اسی طریقے کا کہ یہ خطہ کہنیجے جیسے کہ خطہ حضور سے ہو گئی تھی سورہ کحف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کحف کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ذرقردین کون آپ جائیں کہ ٹھیک ہے میں کل بتا جوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں دیتا ہوں لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے آپ پھر دیکھئے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ذیق میں آ گئی کی نہیں آ گئی لوگوں نے تعلیم پیٹ دی بس سٹی گم ہو گئی کہاں تمہاری وہ وحی اور کہاں تمہارے پاس وہ دریائی اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھی وہ آیت میں سورہ کا حفہ نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِنِ فَعِلُ ذَلِكَ غَدَرِ اللَّا يَشَاءَ اللَّهِ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی حجر یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی گریفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گریفت ہوتی ہے یہ قائلہ قانون ہے تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کچھ سپیت آزاروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہے وہ جوان ہاتھ پھر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا چاہید اتنا پھر میں دستیں نگلنا رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے دورہ سا کو ست ماسہ ہوگا چھے ماسہ ہوگا وہ پیدا ہوا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ سب کی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعہ یہاں بیان برا ہے ولقد فترنا سلیمان آر اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا سب سلیمان کو والقینا علا کسی یہی جسد اور سمان آپ اور ہم نے اس کے تقر پر ایک ایسا جسد لاکر لو تھوڑا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لاکر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ بہاران انہوں نے اس پر بھی توبہ کی بلکہ یہاں تک نوایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے لیکن اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذباتی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالی نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے محاف فرما دے حجم منبادی اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا جو ہم دونوں پر احسانات کی ہیں یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں رب عوضی نی نشکر نیم تکلت یا نمتہ علیہ والا والدیہ وان آمال صالح یہ حضرت سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لئے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا حقانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقعی تر یہ مثالی ہے ایک معاملہ میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا انکا انتا الوحاب یقینا تو ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِعَمْرِهِ رُخَانْ حَيْسُ وَعَصَابْ تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لئے مسکر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آشتگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی سب کے سب بنانے والے تھے امارتوں کے بنا بننا کہتے ہیں میمار کو حسن البننا شہید عحمت اللہ علیہ ان کا خاندانی پیشت جو ہے وہ میمار خاندان سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جدہ امجد جو ہیں وہ حرم کے اندر پہ پانی پلاتے تھے لوگوں کو ساکھی ان کے کام کرے سقا وہ اپنے نام کے ساتھ سقا لکھتے انہیں کوئی وہ نہیں خمباز نانبائی خاندان چلا رہا ہے خمبازوں کا خاندان ہے نانبائی تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرحاد کو نام سیدھے سے بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لیے تھے میمار و غواص اور گوتہ خور گوتہ کرنے والے سمندروں میں گوتہ لگا کر اور وہاں سے بوتی وغیرہ نکالنے والے و آخرین مقررین فی الاسفاد جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی کہ جو جکڑی ہوئی زنجیلوں میں یہ جنات کی طاقت جو ہے ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہتی تھی کہ جہاں امرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے ہاں ذا عطاونا اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے فمنن او امسک چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَهُ وَحُسْنَ مَعَابِ اور یقین اس کیلئے ہمارے پاس بہت اونچا برتبہ بھی ہے اور بہت امدہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت امدہ ٹھکانہ ملے گا وَسْكُرْ عَمْدَنَا عَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْمِنْ وَعْزَاب اور ذرا یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت اعیوب کا علیہ السلام ہمارا بندہ اعیوب اس نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْمِنْ وَعْزَاب چہے شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکریف اور عزاء اور تکریف اس کی بیماری تھی جن بھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفن بھی تھا کیا بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیا بیوی بچے ایک وقت تک انہوں نے شدمت کی جد تک کی پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم پرسی کے عالم میں پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرقم بھی رجلے کا ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر حاضہ مختصن یہ اب تمہارے اس ایڈی کے زور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے باردن و شراب چھنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اسے کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اسے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے وَوَحَبْنَا لَهُ أَحْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَا هُمْ اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل وعیال سب واپس بھی آگئے اور یہ کے مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل وعیال عطا کیا مِسْلَهُمْ مَعَا هُمْ رحمت ام منہ یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا وَذِكْرَا اور یاد دہانی اور نصیحت لے اولی للباب ہوشمند لوگوں کے لیے وَخُدْ مَيَدْهِ کَسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کہ انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں سو کورے لگاؤں گا یا سو تمہیں اماروں گا کمچیاں تو غصے میں آکر اب وہ قسم کھا لی اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے بیوی بھی آگئے اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکھوں کا ایک تھبا لیلو جیسے جھاڑویں ہوتی دی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکھیں ہیں تو وہ لیلو خود میں یادے کا ذغسل تم لیلو اپنے ہاتھ میں سیکھوں کا ایک مٹھا فَضْرِبِّهِ اور اس سے ایک ضد لگا دو وَلَا تَحْنَس اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہے قمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی اِنَّا وَيَدْنَاهُ سَابِرًا ہم نے اسے اپنا سپن کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا انہو اواب یقیناً وہ بھی ہماری طرف وجود کرنے والا اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور عساق کا اور یاقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے وَلَبْسَار اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَتٍ ذِكْرَدْدَار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کونسی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَتٍ ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسا کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا ایک 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 قطرہ وقف ہو جاتا ہے اس کے جس کام کے لیے کہ خلقِ خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے بڑے انجام سے اس کے سوا کیا ہو جیسے ہمارے شیخ مہد الدین اجمیری رحمت اللہ وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آگر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا درست تھا راج پوتوں کا برکت بھی مقام اس لیے کہ شیخ علی حضی علی جو لاہور میں ہیں جن کو داتاں گنجبست کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ یہ مہد الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی جو سمجھئے اجمیر جو ہے وہ تو لاج پوتوں کا گھر اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ کے اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے وہ کاروبار تو وہ کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہ مصطفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ دعا بھی آ رہا ہے اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ چون شخص اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا برنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر اس کا اوچھا مقام ہے وَسْقُرْ إِسْمَائِلَ وَلْيَسَى وَذَا کے فلور نکل کی دیں اسماعیل کا بھی اور یسا یاس اب ان کے بارے میں صحیح طوح پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں میں اذکر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بودھ کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفل پہ یہاں فے سے بدل گیا ہے کپل وستو کا شہزادہ صدارتا گوتمہ بدھا بدھا تو اس کا لقب ہے جو بات بھی بن گیا ہے صدارتا گوتمہ بدھا اور کپل وستو کی دیاست تھی اس کا یہ شہزادہ تھا وَكُلُّ مِنَ الْاقِيَالِ یہ سب کے سب بھی بڑے ہی امدہ لوگوں میں سے تھے حَذَا ذِكْرٌ یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ اور یقیناً ان متقین کے لیے تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھکانہ ہے جناتِ عَضْنِ وہ باغات جو لہنے والے ہوں گے ریدنشن ہوں گے بسنے والے مُفَتَّحَتَلَّهُمُ الْعَبْوَابِ جس کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے یہ آنے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی یہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنرل کیونکہ استقبال کے لیے جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کھولوں کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بلک کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آکے دستا کی دے گا تب ہی کھولے گے اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے بھی آتا ہے جب مجرم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائیملٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے درنات عبد کے متقعین فیہا یدعون فیہا وفاقی حتن اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یدعونہ آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں وفاقی حتن میوے بھی تصیرت انکسرت سے وہ شراب اور مشروبات بھی اندہ سے اندہ مشروبات وَإِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِ اَتْرَابِ اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ وانی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی حَاظَ مَا تُو عَدُونَ الْيَوْمِ الْحِسَابِ اب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دل اِنَّ حَاظَ لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ بھی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گے یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیش حَاظَ وَإِنَّ لِلْتَاغِينَ اصلا شَرَّ مَعَاب یہ تو ہے اہلِ جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لیے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے فَبِسَ الْمِحَاد اور وہ بہت برا بچھونا ہوگا حَاظَ فَلْيَزُوْقُوْهُ حَمِيمُ الْوَغَسَّا اور کہنی جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فَلْيَزُوْقُوْهُ اب وہ اس کو چکھیں حَمِيمٌ جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غَسَّا زخموں کا دھوون جو زخموں کو ساف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جس سے انسان کے طبیعت عبا کرتی ہے وَآخَرُ وَمِنْسَقْ لَهِ ازْوَاج اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھناونی بَتزائقہ حَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَاكُم اب وہ جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئی جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو کہیں گے اب تو پہلے یہاں مسئیبت میں ہیں جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے حبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج حَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَاكُم انہوں نے ایک اور فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے لا مرحبم بھیم ان کے لئے کوئی کشادگی نہ ہو کوئی مرحبہ نہیں ان کے لئے مرحبہ یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریپ ان کا مرحبہ مرحبہ یعنی آئیے آئیے آپ کے لئے کشادگی ہے ہر جگہ آپ کے لئے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لا مرحبم بھیم اب یہ نئے آنے والوں کے لئے یہ نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لئے جگہ نہیں انہوں سال النار یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں قالو بل انتو وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لا مرحبم بکن تمہارے لئے نہ ہو کوئی کشادگی تمہارے لئے کوئی مرحبہ نہ ہو انتو قدم تموہ لنا فبیسل قرار یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لئے فرام کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہیں غلط طور طریقے ایجاد کیے تھے تم نے وہ قائد جو ہے وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کٹوٹوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں بل انتو قدم تموہ لنا فبیسل قرار تو یہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی قالو ربنا من قدم لنا هذا فزد ہو عذابا زیفا زنار اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لئے یہ چیزیں کی اور ہمیں ان راستوں پر ڈالا ان کو تو تو اور عذاب دے وہ اضافہ کروں کے عذاب میں زیفا دگنا عذاب آگ کا وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمیگاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو اس سے زائی کرتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس داہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں توڑا ہی ہوں گے ممالما لا نرار جالن اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم کلنا نعذنہم من الاشرار جنہیں ہم بڑے لوگ سمجھتے تھے اتخذناہم سکھریاں کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی ہسی خطہ بنا دیا تھا ہم زاغت انہم الافصار یا ہماری نگاہیں ان سے قجب ہو گئی ہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے چوک رہی ہیں تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگرا اور ان جہنمیوں کے مابین یہی تقرار ہوگی کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منزر ہوں خبردار کرنے والا نہیں ہے کوئی الہ مابون سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلا ہے اور طہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے زبردست اور الغفار ہے بسنے والا قل ہوا نبع العظیم میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت لفظ ہے کہ اس سے آخری پارہ شروع ہوتا ہے امَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيَ مُقْتَلِفُونَ قَلَّا سَيْعَلَمُونَ سُمَّا قَلَّا سَيْعَلَمُونَ حَادَا نَبَعُونَ قُلْ هُوَا نَبَعُ عَظِيمِ انتم عنہم موردون اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کل بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو مَا قَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى اِذْيَخْتَسِمُونَ اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملعِ عَالَى میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورة زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کے رائے ہوگی کہ اب عذاب بھی دیا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاثیر ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہوتا ہوا ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن دائر بات ہے کہ وہ بھی آقل ہستیاں ہیں تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراء ہوتی ہیں تو آراء کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے مَا تَعْنَا لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلْمَلْعِ الْعَالَى میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملع عالی میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اِيُّهَا اِلَيَّا إِلَّا أَنَّمَا نَنَظِيرٌ مُبِينٌ مجھے تو بس یہ میری طرح وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقُ الْبَشْرَ مِنْ تِعِن اب مصحف میں یہ آخری اور ساتھویں مرتبہ یہ قصہ اِبْلیس و آدم آراء ہے سیبنس ٹائنگ انڈی لاس ٹائنگ جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر من تین انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّتُهُ جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکس سکھ سے درست کر دوں اس کو فرنشنگ تجیز دے دوں تسویہ اس معنی میں آتا ہے تخلیق تسویہ سَبْبِحِزْ مَرَبِّكَ الْعَالَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا تو تخلیق کے با تسویہ ہے یہ وہاں انشاءاللہ اس کو تفسیر سے بات ہوگی فَحَدَا سَوْوَتُهُ جَبْ مَنَا لُو وَالَّفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے فَحَدَا سَوْوَتُهُ وَالَّفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گویا کہ مسجودِ ملائق ہونا آدم کا اس روحِ ربانی کی بنیاد پڑے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک کہ روح نہیں پھوکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا غطبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روحِ ربانی کی وجہ سے جو اس میں پھوکی گئی ہے فَسَدَدَ الْمَلَائِقَةَ جونکہ تُو پہلے بھی آ چکی ہے کس قدر زور ہے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سب کے سمجھے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر اللہ ابلیس نہیں کیا ابلیس نے استقبرہ وقانہ من القافرین اس نے استقبار کیا گھمڑ کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا تکمر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکبر جو سامنے آ گیا جیسے منافقین کا نفاق غضوِ عذاب کی موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا اور کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا تجھے کسی نے بنا کیا کسی نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے لہتا قرآن میں ایدی بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے ایدی نہ تو وہ تقریب جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں چھپائے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ہم لہا مالکون یہ سورہ یاسین میں آ چکی لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں عالم خلق اور عالم عمر ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے عالم میں اور انسان میں ایک ہی ہستی ہے اللہ خلق اور عمر دونوں اسی کے ہیں یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہیں اسی کی حکومت قائم تھے عمر پر بھی عالم عمر اور عالم خلق پر بھی اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے اس کا اس عالم عمر سے متعلق ہے اس کا کوئی بہت حیوانی جسد نہیں ہے اس کی کوئی بھوک نہیں ہے اس کوئی پیاس نہیں ہے اس میں کوئی نر ارمادہ نہیں ہے اس کے کوئی جنسی جنس میں کچھ نہیں عالم عمر کی شئے باقی یہ جنات ہیں ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شئے ان میں روح کا سوال ہی نہیں باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی یہ عالم خلق کی شئے ہیں انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود یہ جسم جو بنا ہے یہ بٹی سے بنا ہے اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لاکر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح یہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَفْنِ وَالْجِبَالِ فَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اس میں بھی میں یہ بات از کر چکا ہوں فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب اس کو استعارے میں بلیا گیا ہے اس معنی میں بڑے احتمام سے بنایا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تشرف المخلوقات ہے وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرییشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھئے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے نقطہ وروج جو ہے اس کی تخلیق کا وہ انسان ہے قَالَ يَا عِبْلِيسُ مَا مَنَا قَالْتَسْرُعَلِ مَا خَلَقْتُمْ يَدَيَّا اَسْتَقْبَرْتَا اَمْكُنْتَا مِنَ الْعَالِينَ یا تم نے غرور کیا استغمار کیا یا تو ہے یہ بہت بڑے درجے میں تھا کوئی تیرا درجہ بہت بڑن تھا قَالَ عَنَا خَيْرُ مِنَ اس نے کہا صحیح یہ بات اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے ہیوانی ہے جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کم پر ہے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِن وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين مجھے تُو نے بنایا آگ سے اس کو بنایا بچی سے قَالَ فَقْرُجْ مِنْحَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو تو تم نے اللہ کے حکم سجدہ نافرمانی کی ہے فَقْرُجْ مِنْحَا لِقَلْ جَوْمْ یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَتُمْ بَرْدُودھ ہو گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّين اور اب تم پر آخرت کے دن تک اگلے جزاؤ سزا والے دن تک تم پر لانت رہے گی میری لانت قَالَ رَبِ فَانْزِرْ مِنَا يَوْمِ يُبْعْصُون اس نے کہا کہ پروردگاہ پھر مجدرہ محلت دے اس دن تک جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری قَالَ اِفَإِنَّكَ بِنِ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ نے اسی استحقار کے نظر ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی محلت جو تم نے مانگا ہے گرانٹڈ الٰ یوم الوقت المعلوم اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے تیشدہ ہے یوم یُبْعْصُون جب آنا ہے اس وقت تک کے لئے تمہیں محلت دے دی گئی قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ اب اس دکاجت تُنہیں مجھے محلت دے دی ہے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ سواء اس میں سے تیرے وہ بندے جو نے تُو خود اپنا بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ عُقُولِ اب حق بہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں میری ہر بات حق ہوتی ہے لَعْمْلَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْتَبِعَكَ مِنْهُمْ اجْمَعِينَ تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تُن سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیر بھی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہا ہوں گا قُلْ مَا آسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْا جُنُرُ اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں عذر کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے اس وہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی نام طلب نہیں کیا قُلْ مَا آسَلَكُمْ عَلَيْهِ الْعَجْرِينَ وَمَعْنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور یہ بھی تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو قَدْ لَمِسْتُفِيقُمْ عَوْرَنَ میں تمہارے ماں بینے گبر گزار چکا میں متکلف نہیں ہوں متکلف کون ہے تکلف کرنے والا اب تکلف ہر ایک بات سے ہوتا ہے ایک جیسے ہم جیسے کہتے ہیں ایک شائر ہوتا ہے فطری شائر اور ایک متشائر ہوتا ہے وہ شائر فطری نہیں ہوتا وہ بڑی میند کرتا ہے جوڑ توڑ کے کوئی سیکھتا ہے ورود سیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے کوئی الفاظ کا زخیرہ جوڑتا ہے پھر وہ کچھ شائر کہتا ہے متکلف کے ساتھ شائر کہنا ایک ہے جیسے آپ کہتے ہیں آمد اور ایک وہ ہے بھی آورد وائی میند سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شعبہ دیکھا ہی نہیں آجتا سادہ زندگی خاص طور پر یہ ہے کہ کبھی میں نے شیر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خطخطیب بندے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشق کی ہو مانا من المتکلفین میں کوئی بنانے والا تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں انہوہ الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیحت تمام جہانوالوں کے لئے وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَهُ بَعْدَحِينَ اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا نتیجہ لکنے والا ہے جیسے صورت تاریم میں فرمائے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ فیصلہ کل بات بند کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورہ بنیسائل میں پڑھ چکے ہیں وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کی ترازم قوموں کی تقدیریں تلیں گے اور فیصلے ہوگے جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالی اسی کتاب کی مجالت قوموں کو عوض پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قارِ مدلت میں گران دے گا تو فرمایا وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِينَ کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ چاہی نکلتا ہے یہاں وہ پانچ سورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے بلکہ اس جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا یہ تیرہ سورتیں مکیات ہیں اس کے اندر ان میں پانچ ہیں یہ سورہ یاسین بلکل وسط میں ان پانچ میں دو ادھر ہیں دونوں الحب دلاللہ سے شروع ہوئی ہیں سورہ سبا سورہ فاطر دو ادھر ہیں سورہ ساپ فاط اور ساد اس میں بھی ساد آیا ہے ساپ فاط کے ساتھ اس کی مناصمت ہے اس کے بعد آٹھ سورتیں وہ آ رہی ہیں جن کو ہم سمجھیں گے اس جو اس وقت کا ترتیب ہے مصر کی کہ کورسپانڈنگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک جو آٹھ سورتیں آئی تھی گویا کہ اسی طرح کی آٹھ سورتیں ہی آ رہی ہیں ان میں بھی ساتھ وہ تھی جو حروف مقتعات سے شروع ہوئی ہیں چار علف نامیم سے دو تعصین نیم سے ایک تعصین سے البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقتعات کے شروع ہوئی ہے سورہ الفرقان یہاں بھی یہ ایک سورہ جو شروع ہو رہی ہے یہ سورہ زمر یہ بغیر حروف مقتعات کے ہے باقی ساتھوں سورتیں جو ہیں حامیم 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 ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم عین سین قاف لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا یہ ساتھوں سورتیں در حقیقت ایک سیکمنس میں ہیں اور لیکن یہ بھی ہے معنوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہیں اور ان میں سے اب یہ سمجھ دیجئے کہ یہ پہلی چار سورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی ایک ہے توحید عقیدے کی توحید اللہ کو ایک ماننا اکیلا لا زدہ لہو ولا زدہ لہو ولا مثلہ لہو ولا مثالہ لہو ولا مصیلہ لہو اس کے جیسا کوئی نہیں ہے نہ صفات کے اعتبار سے نہ ذات میں کوئی اُس نہ قفل نہیں ہے لم یلد ولم یولد یہ سب کیا ہی عقیدہ ہیں تیکھیں عمل کی توحید توحید عملی وہ کیا ہے عمل کی توحید کیا ہے توحید فی العمل اور جس کو کہ امام المتیمیر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اسطلاع اشتماع کی ہے توحید فی طلب توحید فی العقیدہ توحید فی طلب وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں ضعف الطالب والمطلوب یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشنشپ ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے کسی کے لیے وہ جی رہا ہے کسی مقصد کے لیے ایک انسانوں کی عظیم مقصدیت ہے جو ہیوانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں انسٹنٹس جیسے کہ ہیوانات ہیں پیٹوے بھوک لگی ہے وہ کھائے گا اس طرح بھو مارے گا اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ کا ایک نظام ہے اس کے تحت ہی ہوتا ہے اس میں جنسی جذبہ اس طرح کبھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہیں وہ وہ سور بن جاتے ہیں جنسی ہے جنسی ہے جب وہ نہیں ہے ان کے آئے ان کے آئے ان کا ایک نظام ہے بس انسٹنٹ کے تحت ہے پیٹ چل رہا ہے جو لوگ صرف کسی پر کھانا پینا بچے پیدا کرنا ان کو پال دینا اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں تو وہ نرے حران ہیں انسان ہیں ہی نہیں وہ چوفائیوں کے معنی سے بلکہ ان سے بھی گائیں گدھریں کوئی انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معیم کیا کس لیے جینا ہے کس لیے بڑنا ہے زندگی کائے کے لئے ہے وہ مقصد تو کیا ہے اصل میں تو کیا تھا اپنے رب کو چاہو اس سے محبت کرو اس کو مطلوب بناو تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو لا مطلوب الا اللہ لا مصد الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ تھا جس کے لئے تمہیں جینا تھا اسی کے لئے تمہیں مرنا تھا انہا صلاحی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین جس شخص کی یہ توہید نہیں ہے وہ عقیدے کی توہید لیے پھرے عمل میں مشرک ہے شکھر عمل جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکونس کے ساتھ آئے گی بات ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے وہ کیسا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں موحد ہوں اپنی خواہشات نفس اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے یہ دیکھیں بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یہ عرام کیا ہے تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے اللہ کا ہے ہاں اللہ کے لئے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے لیکن دوسری طرح وہ نفس کو اپنا معبود بنا کر شرک کر رہا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تعویز اس کے باقیدہ تصمیح کر رہا ہے ضرمے لگا رہا ہے جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے اسی طریقے سے حدیث میں آیا تیرے سے عبد الدینار ہے و عبد الدرحم حلال ہو جائے یا حلال ہو گیا نرحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے اس لیے کہ دینار کے لئے حلال و حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر لی ہے دولر آئے پیٹلو دولر آئے کچھ اور آئے دولت آئے چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے یہ تو پھر معبود کون ہوا دولت ہندو میں اور آپ نے فرق کیا ہے ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے وہ لشمی بھائی ہے ان کی اس کو پوچھتے ہیں نلوت کرتے ہیں اس کی کرپہ ہو جائے بھی تو دولت ہو جائے گی تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں یہ جو توہید ہے توہید عملی اس کا جو پہلا نکتہ ہے اللہ کی بندگی کی توہید توہید فیل عبادت بندگی صرف اللہ کی ہو یعنی کل کی کل اطاعت اس کی لیے ہو باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابعے ہو باپ کا حکم مانو ہاں جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو ماں کا مانو استاد کا مانو حاکم کا مانو مانو جو حکم اللہ کی حکم کے منافیدہ ہو لا تاعت لے مخلوق ان فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو چاہے وہ کوئی حکام ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو کوئی بھی ہو وہ سب تاغوت ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الرعظیم و نفعنی و یاکم بل آیات و ذکر حکیم موسیقاہ موسیقی